موسیقی 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 وہ سکول گئی ہوئی ہے اور میں بھی کلیننگ کروں گی میں کلیننگ کروں گی اور آپ لوگ ولوگ انجوائے کریں موسیقی اچھا جن دنوں میری ممانی آتی ہیں آئی ہوتی ہیں گاؤں سے یہاں لاہور تو ان دنوں میرا گھر بڑا صاف سترا رہتا ہے اتنا سلپری سے فرش ہوا ہوتا ہے کہ پاؤں رکھو تو سلپ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی ماشاءاللہ بڑی اچھی روٹین ہے وہ صبح سب سے پہلے اٹھ کے ہمارے اٹھنے سے پہلے بھی مطلب فجر کی نماز پڑھ کے وہ ساری کلیننگ کر دیتی ہیں یہاں پر جب وہ آتی ہیں تو میں نے کتنی بار روکتی ہوں کہ مامی کلیننگ نہ کیا کریں میں خود کر لیا کروں گی میں جب اٹھوں گی سفائی کر لوں گی لیکن وہ کہتی ہے نئی بیٹا مجھے الجھن ہوتی ہے تو میں صبح صبح میں آدھی ہوں اپنے گاؤں میں جو گھر میں کرتی ہوں تو میں آدھی ہوئی ہوں تو میری عادتیں خراب نہ کرو تو بہت بہت بار روکا ایک بار تو مجھے یاد ہے مجھے ہسی آتی ہے جب میری نیونی شادی ہوئی تھی تو مجھے بہت زیادہ الجن ہوتی تھی کہ میری جو ساس ہے وہ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو کلیننگ کی ہوتی ہے کیونکہ تب جب نئی نیشادی ہوئی ہوتی ہے تو روٹین تھوڑی سی سیٹ ہونے میں اور فیملی میں ارجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بلکہ اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا تھا مجھے ایسا لاتا تھا جیسے وہ صبح صبح کر دیتی اور مجھے موقع نہیں ملتا تو اگر کوئی سنے گا یا دیکھے گا تو کہے گا دیکھو اپنے گھر کی صفائی نہیں کر سکتی اپنی ساتھ سے صفائی کرواتی ہے لیکن میں نے بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مانی اور وہ جب میں صبح اٹھتی تھی ناشتہ بناتی تھی چایا بناتی تھی ان کے لیے تو انہوں نے ساری کلیننگ کی ہوتی تھی میں پھر کہتی تھی کہ ایسا کیوں کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکی آخر کار میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا جو جھاڑو وغیرہ تھے سارے گھر کے وہ اور جو موپنگ کرنے والے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے جو تھے وہ شوپر میں ڈال کے ایک جگہ پر چھپا دیئے میں نے بڑی ہی ٹرک لگائی بڑا سوچا کیا کروں لیکن میں نے وہاں پر چھپا دیئے اور انہوں نے مجھے اگلے دن کہا کہ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو وہ مجھے دیکھ کے ہانس رہی میں نے کہا آپ ہانس کیوں رہی ہے صبح صبح کہتی ویسے ہانس رہی ہے جب میں نے دیکھا کہ گھر پھر صاف ہوا ہوا ہے تو پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے تو ڈھونڈ لیا تھا میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی میں نے کہا کوئی حال نہیں ہے آپ جیتی میں ہار گئی تو اس کے بعد مجھے انہوں نے سمجھایا پیار سے کہ تم پریشان ہوا کرو میں بیٹھنے والا بندہ نہیں ہوں مجھے کلیننگ کرنے دیا کرو یا تو تم صبح صبح اٹھ کے کلیننگ کر لو یا پھر مجھے کرنے سے نہ روکو میں نے کہا میں صبح صبح اٹھ کے تو کلیننگ نہیں کر سکتی میری تو بیک کا مسئلہ ہے اور کمر جو ہے وہ بالکل ہی تختہ بنی ہی ہوتی ہے جب میں بیٹھ سے اٹھتی ہوں تو مشکل ہے میں تو صبح صبح نہیں کر سکتی ناشتہ کروں گی آرام سے تھوڑی سی ٹی وی وغیرہ دیکھوں گی اس کے بات کروں گی اپنی روٹین کے ساتھ سے انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پھر مجھے کرنے دیا کرو مجھے نہ روکا کرو تو ان کی شروع سے ماشاءاللہ روٹین ہے اور ماشاءاللہ جب وہ کلیننگ کرتی ہیں تو وہ بیٹھ کے نیچے گھس کے ایک ایک جو اس کا پایا ہوتا ہے وہ اس کو اٹھا کے اس کے نیچے سے بھی صفائی کرتی ہیں ساری میرے گھر یہاں آتی ہیں تو موڑے سائٹ ٹیبل کشن جولہ چار پیس سب کچھ کھڑا کر دیتی ہیں پھر وہ کلیننگ کرتی ہیں مطلب اتنی ان کی ماشاءاللہ اچھی روٹین ہے میرے حیال میں تو لیکن میں ان کو کہتی ہوں مامی آپ روزانہ یہ ایسی کلیننگ نہ کیا کرو کیونکہ دیکھیں نا نیچے کیسے کچھرا آ سکتا ہے وہ کہتی ہیں کچھرا آنے کا موقع نہ دیا کرو صرف سامنے سامنے سے کیا کرو لیکن ان کی عادتیں ہیں اپنی میں ان کی چینج نہیں کر سکی وہ میری چینج نہیں کر سکی اور ماشاءاللہ سے اب بیارہ سار ہو چکی ہے الحمدللہ تو شکر اللہ کا کبھی لڑائی نہیں ہوئی اس مامنے میں بس ایک دو دفعہ بحث ہوئی اور میں نے ان کو کہا نہ کیا کریں اور انہوں نے بحث کی لیکن وہ جیت گئے میں ہار گئی ابھی بھی جب وہ آتی ہیں تو وہ کافی بڑی ہو گئے پھر بھی وہ یہ کام نہیں چھوڑتی ہیں اور کلیننگ کرتی ہیں اور جن دنوں وہ آئی ہوتی ہیں میرا گھر مجھے صفائی کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ کرتی ہیں جو تھوڑی بہت میں کرتی ہوں وہ بھی میری عادت فراب ہو جاتی ہے تو وہ جب ایک مہینے کے بعد جاتی ہیں تو مجھے اتنی سستی ہو رہی ہوتی ہے میں کہتی ہوں میں کچھ بھی نہ کروں بس کچن میں گزی رہوں کھانے بناتی رہوں کھاتی رہوں اور میرا وزن اچھا خاصا بڑھ جاتا ہے پچھلی دفعہ جب وہ آئی تھی تو میرا پانچ چھے کلو وزن بڑھ گیا تھا پھر میں نے واک کر کے میٹھا چھوڑ کے چائے ختم کر کے اور تھوڑی سی روٹی کم کر کے پھر میں نے اپنا وزن جو تھا وہ اپنی چگہ پر لے کر آئی لیکن میرا وزن جو ہے نا ہمیشہ سکسٹی نائن سیونٹی سکسٹی نائن سیونٹی شادی سے پہلے تو میرا فیفٹی فائی فیفٹی پر ہوتا تھا لیکن شادی کے بعد میرا سکسٹی نائن سی نیچے کبھی گیا ہی نہیں ہے ہمیشہ سکسٹی نائن سیونٹی پر اٹھ کر رہتا ہے لیکن جب وہ آتی ہیں تو میرا سیونٹی فائی تک سیونٹی ایٹ تک بھی چلا جاتا ہے تو ایسا ہے کہ ان کے جانے کے بعد تو میں منٹین کر لیتی اور الحمدللہ پرابلم ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور میری لائف میں چلتا رہتا ہے لیکن کیا کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں پریشانی سے بندہ اٹینشن سے تو بالکل ہی ختم ہو جائے تو ہم نوگو نے یہ ہے کہ اپنی بیماری کے ساتھ لڑنا ہے حالات کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے صبر کرنا پڑتا ہے نہیں تو انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہ کر پہے تو خیر اب میں نے کلیننگ کر لی ہے اور اب میں کروں گی دسٹنگ جو سارے پلانٹس وغیرہ تھے وہ اس کے اندر سے میں نے نکال کی ان کو پہلے میں نے کلین کر دیا تھا تاکہ یہ تھوڑے ڈرائے ہو جائیں گے پھر کلیننگ کرنے کے بعد ایسا ہوگا کہ وہ سارے پانی جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا تو پھر ان کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب یہ میں دسٹنگ کروں گی جھاڑو وغیرہ لگانے کے بعد میں دسٹنگ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں موپنگ کرتی ہوں کیونکہ جب ہم دسٹنگ کرتے ہیں تو ساری جو دسٹ ہوتی ہے یہ ٹیبل سے نیچے گے جاتی ہے تو جھاڑنے وغیرہ سے ساری دسٹ ہوتی ہے وہ فرش پھر پڑتی ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوتا کلیننگ کرنے کا تو اس لیے میں ہمیشہ موپنگ جو ہے نا وہ دسٹنگ کے بعد کرتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ صفائی جو ہوتی ہے نا وہ ہماری دسٹنگ اور چیزیں سمیٹنے سے تقریبا ساری کلیننگ ہو چکی ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی فرض پورا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لازمی جو ہے وہ موپنگ وغیرہ کریں کیونکہ جو داغ وغیرہ لگے ہوتے ہیں فرش پہ بچے آپ کو پتا ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں کچھ کراتے رہتے ہیں تو وہ لگ جاتے ہیں تو وہ سرہ مٹ جاتے ہیں تو ابھی میں دسٹنگ کروں گی اس کے بعد میں موپنگ کروں گی پھر میں نے کچھن میں جانا ہے کیونکہ آج میشالہ سے بارہ ربیو ڈول ہے تو کھیر بنا رہی تھی بانٹنے کے لئے وہ میں نے رکھی ہویا سلو سلو آنچ پہ بنا کے ابھی سلو آنچ پہ پکتی رہ گی پکتی رہ گی دو تین گھنٹے میں پکاتی ہوں کھیر کو کیونکہ بہت مزے کی بنتی ہے اس کے بعد میں نے بحلے میں بانٹنی ہے پھر میں نے رات کو امی کے گھر جانا ہے آنٹی کے گھر جانا ہے وہاں کھی دینی ہے پھر گھر آکے گھر واپس آنا بچے کو بچوں کو پہاڑیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے وہ بھی پہ شام کو ان کو دکھاؤں گی تو چلیں ٹاپک میں چیچ کر رہی ہوں ابھی میں کلیننگ پہ آتی ہوں واپس ابھی دیسٹنگ ہو گئی ہے تو اب میں جا کے کروں گی اپنی موپنگ موسیقی موسیقی یہاں پر میری کلیننگ ہو چکی ہے میں ریلیکس ہوں بہت خوش ہوں کہ میں نے بہت بڑا کام انجام دے دیا کہ میں نے کلیننگ کر لی سب سے بڑی مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے ولوگ بنانا ہے آپ لوگوں کے لیے تو مجھے زیاری سی بات ہے کام کے ساتھ مجھے ویڈیو بھی شوٹ کرنا ہے تو یہ کام مجھے بہت مشکل رکھتا ہے لیکن انشاءاللہ اللہ اللہ محنت کا جو ہے وہ پھل ضرور دیتا ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا تو ابھی یہ ہے کہ میں ابھی کھیر بن چکی ہے ابھی میں ان کو باؤز میں ڈال رہی ہوں جتنے گھروں میں دینا ہے وہ ڈال کے ذرا پنگے کے نیچے رکھا تھنڈی ہو جائے تاکہ اچھی لگے اور مزے کی لگے تو اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دوں گے بادام کے ساتھ اور پھر ایمان اور زینب جو ہیں وہ پانٹیں گی اور میں دروازے پکڑے ہو کہ دیکھتی ہوں کہ اس گھر میں دے ہو اس گھر میں دے ہو زینب یہاں پر مزے سے کھیر کھا رہی ہے اس کو کھیر بہت زیادہ پسند ہے وہ ویٹ کرتی رہتی کہ کب کھیر بنے اور میں کھاؤں اور مجھے کہہ رہی تھی کہ ممہ بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت یمی بنی ہے اس کو جب بھی کوئی جیس اچھی لگے تو یہ مجھے تھم دکھاتی ہے تو میں خوش ہو جاتی ہوں کہ میرے بچے کو پسند آگئی آئی ہاپ آپ کو ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اب تاں بہت سارا کیا رکھیں گے اللہ حافظ